سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور اسی طرح تمام سبق کے سوالات کو ترتیب وارحل کریں گے تو اس چینل سے جڑے رہیں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو دیکھنے والے ہیں مجمع سوالات نمبر ایک اس میں پہلا جو کوشن ہے وہ ہے ایم سی کیوز اب یہ ایم سی کیوز کیا ہوتے ہیں ایم سے ملٹیپل چوائس اور کوشنز یہاں آپ کو چار اپشن دیے جاتے ہیں جس میں سے کوئی ایک اپشن جہے صحیح ہوتا ہے اس صحیح اپشن کو آپ کو ڈھوننا ہوتا ہے کہ وہ چار میں سے کونسا اپشن صحیح ہے ایک مارکس کے لئے یہ کوشن پوچھا جاتا ہے اور کہیں کہیں پر دو اپشنز ہی ہوتے ہیں وہ دو مارکس کے لئے وہ کوشن ہوتا ہے تو ملٹیپل چوائس کوشنز ایم سی کیوز اس لفظ کو یاد رکھئے آگے کے جتنے کمپیٹیٹیو ایکزام ہیں جتنے مسابقتی ایکزام ہوتے ہیں جتنے اسکولرشپ کا ایکزام بولیے یا جو ہے نیڈ کا ایکزام بولیے آگے جتنے ایکزام ہوتے ہیں سارے اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں اس لئے اس ٹائپ کے کوشنز کی اچھے سے مشک کیجئے اسے آپ لوگ لائٹ لیمت لیجئے بہت اچھے سے حل کیجئے تو چلی شروع کرتے ہیں ایم سی کیوز ملٹیپل چوائس کوشن مجمع سوالات نمبر ایک اس کا ہم اس ویڈیو میں ایک سے لے کر پانچ تک سوال دیکھنے والے ہیں پہلا سوال آپ کی سکرین پر یہاں پہلا سوال ہے درجزیل زمنی سوالات سوالوں کے متبادلات میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجئے یعنی یہاں اپشن متبادل کا مطلب ہوتا ہے اپشن اور انتخاب کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر چار اپشن ہے اس میں سے کوئی ایک اپشن کو آپ کو چننا ہے سیلیکٹ کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کونسا اپشن صحیح ہے سوال ہے اگر مسلس اے بی سی اور مسلس پی کیو آر میں ایک سے ایک کی مطابقت ہے what is the meaning of مطابقت مطابقت means کرسپونڈنس 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 منس اگر میں اے نام مسلس کا اس طرح سے لے رہا ہوں اے بی سی تو بالکل ادھر جو ہے اگر میں نے یہاں پر اس کا نام لیا پی کیو آر منس یہاں میں نے مطابقت ایسے تائے کیا دیکھیں یہ جو مطابقت ہوتی ہے یہ جو کرسپونڈنس ہوتی ہے یہ ہم اپنی مرضی سے چینج بھی کر سکتے ہیں جیسے اگر میں یہاں اے بی سی اور پی کیو آر لے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں یہ جو اے ہے زاویہ اے اس کا نظیری منس اس کا جو کرسپونڈنگ اینگل ہے وہ پی ہے بی اگر لے رہے ہیں تو اس کا رہے گا کیو اور سی اگر لے رہے ہیں تو اس کا رہے گا آر تو اے بی سی کی اے بی سی کی مطابقت ہم پی کیو آر ایسے بھی لے سکتے ہیں یا اگر ہم کو چینج کرنا ہے تو ہم جو ہے اے بی سی اس کی مطابقت کیو آر پی ایسے بھی کر سکتے ہیں وہ ہمارے اوپر ہوتا ہے تو وہ شکل کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ جو یہاں پر کرسپونڈنگ جو ہے یا مطابقت جو ہے وہ کیسی ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم سے کہا گیا کہ ان کی مطابقت ہے منس اس میں اس طرح کا کوئی تعلق ہے اب ہمیں جو ہے یہاں کچھ نظیری زیلے تناسب میں دیئے ہوئے اس کی مدد سے بتانا ہے کہ زیل میں سے کون سا بیان صحیح ہے منس یہاں چار اوپشن ہمارے پاس میں ہیں اس میں سے تین اوپشن گلت ہے اس کے حساب سے یہ جو یہاں پر لکھا ہوئے ہیں اس کے حساب سے تین اوپشن گلت ہے تو اس میں سے صحیح اوپشن کون سا ہے وہ چند ہے دیکھو ایسے سوال آپ کو سمجھنا ہے اور یہ جو کچھ بھی میں سمجھا رہا ہوں یہ بہت جلدی جلدی آپ کو سمجھنا یاد رکھو ایک منٹ میں ایک سوال حل کرنا ہوتا ہے ایک منٹ میں ایک تو یہ جو میں ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے ایسا ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں لیکن جب آپ کو پریکٹس اتنی کرنا ہے اتنی پریکٹس کرنا ہے کہ ایسے سوالات کو فٹا فٹ ایک منٹ میں آپ کو حل کرنا رہے گا زیادہ سے زیادہ ایک یا بہت ہو گئے تو دو منٹ کیونکہ یہ جب پریکٹس کرو گیا آپ تو آگے جو کانپٹڈ ایکزام ہے اس میں آپ کو ایسے کوششن سوال کرنے کی اچھے سے مشک ہو جائے گی اب یہاں ہم جو ہے دیکھتے ہیں کیا دیا ہوئے اے بی اپون کیو آر یعنی اے بی کا جو کرسپانڈنگ لیا ہے نظیری لیا ہوا ہے وہ کیا لیا ہوا ہے کیو آر لیا ہوا ہے تو اب یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھو اگر ہم نے پی کیو لیے تو پی کیو کا یہاں کیا آتا ہے اے بی آتا ہے جبکہ یہاں اے بی کا کیا آرہا ہے کیو آرہا ہے یہ والا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگلے اوکشن اگلے اوکشن پہ چلے جائے گی دیکھو میں کیسے حل کر رہا ہوں وہ دیکھیں یہاں اب ہی ہمارے پاس میں کیا ہے اے بی ہے اور کیو آر ہے تو اے بی کہاں یہ اے بی ہے اور کیو آر چلیے یہ صحیح دیکھ رہا ہے دیکھیں یہاں اگر یہ بات کے دو لیے تو ادھر بھی بات کے دو یعنی منس یہاں اے بی ہے تو یہاں کیو آر ٹھیک ہے اسی طرح سے بی سی تو بی سی منس فرسٹ یا اسے لاسٹ یہ فرسٹ اور لاسٹ اور ادھر پی آر تو پی آر منس یہاں بھی ہے فرسٹ اور لاسٹ یہ بھی صحیح دیکھ رہا ہے نیکس جہاں سی اے تو سی اے منس پہلے دو سی اے منس پہلے دو تو یہاں نیچے ہے پی کیو منس یہاں ہے پہلے دو تو یہ جو نسبتیں دیئے ہوئی ہیں یہاں اس کے مطابق ہم کو یہ جو آپشن ہے یہ صحیح دیکھ رہا ہے اگلا بھی چیک کر لیتے ہیں نیچے سی بی ہے سی بی کی جوڑی کس کے ساتھ ہے پی کیو کے ساتھ ہے سی بی کی جوڑی ہے پی کیو کے ساتھ تو سی بی منس بی سی اس کی جوڑی یہاں پی آر کے ساتھ ہے منس یہ رونگ ہے اسی طرح سے اگلے اس میں ہے بی سی یہ بی سی اور یہاں پر ہے پی کیو تو بی سی کہاں یہ بی سی ہے اور یہاں پر یہ پی آرہے منس یہ والی جوڑی بھی رونگ ہے منس یہ والی مطابقت بھی رونگ ہے تو یہاں جو نظیری زیل تناسب میں دیئے ہوئے اس کے مطابق یہاں یہ جو بی آپشن ہے یہ صحیح آپشن ہے تو بس آپ کو آنسر میں کیا کرنا ہے کیسے لکھنا آنسر وہ سن لو سب آپ لوگ ایسے نمبر ایک لکھو گے ایسے نمبر ایک کوشن کا نمبر لکھو گے اور اس کے بعد میں جو آپشن ہے صحیح آپشن صحیح آپشن کیا ہے آپ کے پاس میں بی آپ چاہے تو سی پہ اتنا آپشن صحیح آپشن لکھ دیجئے یا اگر آپ نے پورا بھی لکھ دیئے مسلس پی کیو آر یہ مطشابہ ہے اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے سمجھ میں آئے گئے سب کے چلیئے اگلا کوشن لے لیتے ہم لوگ سوال نمبر دو آپ کے پاس میں یہاں پر نظر آ رہے اگر مسلس پی کیو آر اور مسلس ڈی ای ایف میں زاویہ ڈی متماسل ہے زاویہ کیو زاویہ آر متماسل ہے زاویہ ای تو درج زیل میں سے غلط بیان کون سا ہے دیکھیں چار آپشن یہاں ہے اس میں سے تین صحیح ہوگی ایک غلط ہوگا دیکھیں کوشن کیسے کیسے پوچھ جاتے دھیان سے دیکھئے پہلے کیا تھا کہ صحیح کون سا ہے وہ بتاؤ اب یہاں کیا ہے غلط کون سا ہے وہ بتاؤ یعنی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے اس لئے ہر طرح سے تیاری ہم کو مضبوط کرنا ہے کیسے بھی کوشن آنے تو ہم کو وہ حل کرتے آنا چاہئے اب یہاں ہم سے پوچھ رہا ہے غلط بیان اب دیکھو یہاں زاویہ کی دو جوڑی ہم کو دیوئے زاویہوں کی دو جوڑی زاویہ دی جو ہے یہ برابر دیاوی زاویہ کیوں کہ اسی طرح زاویہ ای یہ برابر زاویہ تو ان کے بیچ میں کا زلہ لیا جاتا ہے منس اگر ہم ان دونوں مسلسوں کو زا زل زا اس آزمائش سے ایک دوسرے کے متشابہ بتانا چاہتے ہیں تو یہاں ادھر یہ بیچ میں والا زلہ اور یہ بیچ میں والا زلہ لینا پڑے گا تو اب بچیں گے کون کون سے یہ والا زلہ بچ جائے گا یہ والے زلے کی جوڑی یہ والے زلے کے ساتھ اور یہ والا جو زلہ ہے اس کی جوڑی یہ والے زلے کے ساتھ یہ بچ جائے گا تو چلیے اب دیکھتے ہیں اپر option کیسے کیسے ہیں EF تو EF دیکھیں یہاں نیچے ہے تو اس کا کون سا لینا ہے جو غلط ہے وہ لینا ہے تو یہ option تو صحیح ہے یعنی اس کو نہیں لیں گے آگے بڑھتے ہیں D E دیکھیں یہ D E ہے اور P Q تو یہ تو totally wrong ہو گیا نا دیکھیں D اگر ہم لے رہے ہیں تو ادھر ہم کو کیا لینا پڑے گا Q R لینا پڑے گا جب کہ یہاں کیا بول رہا ہے D E اور P Q تو یہ wrong ہو گیا یعنی یہ والا جو answer یہ صحیح ہو سکتا ہے ابھی صحیح مد بولو ابھی باقی کے بھی چیک کر لو دیکھ دیکھ لیں D E ہے تو D E یہ ہے اور Q R Q R یہ صحیح ہے D F تو D F یہ D F ہے ادھر سائیڈ میں اور P Q یہ بھی صحیح ہے اور E F تو E F یہ نیچے E F ہے اور R P یہ نیچے R P یہ بھی صحیح ہے D E یہ دی ہے اور Q R یہ تینوں صحیح ہے یہ والے تینوں صحیح ہے صرف یہ والا wrong ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے جو wrong والا ہے وہ دیکھنا ہے تو یہاں جو صحیح آنصر ہے وہ صحیح آنصر جو B ہے تو کیسے چیک کریں گے سمجھ میں آگے سب کے اس طرح سے آپ لوگوں کو بھی دیکھنا ہے اس کا جواب کیسے لکھنا ہے کوئشن نمبر تین ہمارے پاس مسلس A B C اور مسلس D E F میں زاویہ B برابر زاویہ E زاویہ F برابر زاویہ C اور AB برابر ہے تین D E تو دونوں مسلسوں سے متعلق کون سا بیان صحیح ہے یہ جو دو مسلس ہم کو دیئے ہوئے ان دونوں مسلس کے متعلق یہاں یہ چار بیان ہم کو دیئے ہوئے اس میں کون سا بیان صحیح ہے وہ ہمیں بتانا ہے دیکھ آپ یہاں پر دو مسلس دیئے ہوئے ہیں اور دھیان سے دیکھئے شکل میں دونوں مسلس کیسے ہیں ایک مسلس بڑا ہے ایک مسلس چھوٹا ہے مسلس اگر جسامت میں الگ الگ ہیں تو وہ مسلس ہونا چاہیے تو پہلی بات یہ دونوں مسلس کے تعلق سے یہ کلیر ہے کہ یہ متماسل نہیں ہے کیوں متماسل نہیں ہے کیونکہ دونوں چھوٹے بڑے ہیں چھوٹے بڑے ہیں تو متشابہ ہو سکتے ہیں کیونکہ متشابہ کی تعریف کیا ہے کہ جن کی ساخت تو ایک جیسی ہے سٹرکچر ان کی جو شیپ ہے وہ ہے لیکن متشابہ بھی نہیں ایسا نہیں ہے دوسرے آپشن میں وہ متشابہ ہیں لیکن متماسل نہیں ہے متشابہ ہو سکتے ہیں متماسل تو پکر نہیں ہے یہ سہی دیکھ رہے پھر بھی تیسرا دیکھ لیتے ہیں وہ متماسل ہیں تو متماسل تو بلکل نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ متماسل کب رہیں گے جب دونوں کی سائز ایک جیسی رہیں گے تب ہی متماسل رہے گے تو تیسرا آپشن ہے وہ متماسل ہیں اور متشابہ بھی ہیں تو نئی تیسرا آپشن یہ غلط ہے درج بارہ میں سے کوئی بھی بیان صحیح نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے یعنی دوسرا آپشن ہے یہ بھی آپشن یہاں پر صحیح ہے ایسے آپ کو چیک کرنا ہے چلی تیسرا ابھی جیسے میں راؤنڈ نہیں کرنا آپ کو یاد رکھئے آپ کو باقیدہ جواب کر کے اس کا سوال نمبر ہے تو ایسے فور نمبر کوئشن نمبر فور آپ کو لکھنا ہے اور اس کا صحیح آپشن ہے وہ تمام زل مساوی ہے متصاوی الازلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے تو اب یہ دونوں مسلس متصاوی الازلہ ہیں یہ دونوں مسلس ایک دوسرے کے کیا رہے گئے متشابہ رہیں گے اتنی بات تو پکی ہے آگے ایریا آف ٹرائنگل ای بی سی کی نظبت ایریا آف ٹرائنگل شیٹ کا جو لانس پیج ہے اس کو آپ لوگ رف کام کے لیے یوز کرنا وہاں ایسے آپ لوگ اوپر لکھ دینا رف کام ٹھیک ہے یہ انگلیش میں لکھنا ہے تو انگلیش میں لکھ لی جی رف ورک ایسے آپ لکھ دینا اور وہاں پر یہ سارے چیزے جو جو حل کرنا آپ وہ سب وہاں حل کرنا اور یاد رکھ کہ وہاں حل کرتے وقت رائٹنگ وغیرہ کی کچھ پروا مت کرنا کہ کیسے رائٹنگ آرہی کیا رہی کیونکہ فٹا فٹ حل کرنا آپ کو فٹا فٹ تو دیکھ اب یہاں ہم نے دیکھے کہ دونوں مسلس ایک دوسرے کے متشابہ ہیں تو دونوں مسلس متشابہ ہیں تو ہمارے پاس میں ایک مسلہ ہے کہ دو مسلس اگر ہمارے پاس متشابہ رہے تو ان مسلس کے رقبوں کی جو نسبت ہے وہ ان کے نظیری زیلوں کے مربوں کی نسبت کے برابر ہوتی ہے تو فورا اس کو لکھ لیں اب سکوئر اپون ڈی سکوئر یہ ایسے لکھیں وہاں ایسے وجہ لکھو یہ لکھو وہ سب کچھ وہاں کرنا نہیں کیونکہ وہ رف کام ہے صرف ہم کو سائیڈ میں حل کرنا ہے اور یہاں سے کون سا آپشن سہی ہے بس اتنا دیکھنا ہے اس اور یہ یہاں چار کی دوسری قوت سولہ ضرب یہ ایک بٹے دو در آکے ہو جائیں گا دو بٹے جیسے میں فٹا فٹ حل کر رہا ہوں ایسے ہی آپ سپیڈ میں حل کرنا ہے سولہ دنی 32 ہو جائیں گا یا جو میں سولہ ضرب دو ہی رہنے دیتا ہوں اب جیسے یہاں سے دوسری قوت ہٹیں گی تو دوسری قوت ہٹتے ہی یہاں پر آجیں جزر میں سولہ ضرب دو ٹھیک ہے اب جزر میں سولہ ضرب دو ہے تو سولہ باہر آ سکتا ہے چار ہو جائیں گا اور جزر میں دو ہو جائیں گا اب دیکھیں چار جزر میں دو ہے تو یہاں تو یہاں پر ہے چوتھا آپشن یہاں پر یہ دی آپشن ہے وہ صحیح آنسر ہے تو آپ اسے سوال نمبر چار اور اس کا دی آپشن ایسے آپ لوگ لکھیں گے ٹھیک تو یہ ایسے سپیڈ میں یہ میں نے سمجھایا آپ اس سپیڈ میں اس لیے کہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے سپیڈ میں آپ کو حل کرنا نہیں سمجھاؤں گا تو دیکھو میں پھر اتمنان سمجھا دیتا ہوں یہاں دونوں مسلس ایک دوسرے کے متصاویل ازلہ ہیں متصاویل زلوں کے مربوں کی نزبت کے برابر ہوتی ہے تو وہ مسئلہ ہم نے یہاں لکھیں اب یہ جو ایریا آف ٹرانگل ای بی سی کی نزبت ایریا آف ٹرانگل ڈی ای 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 بی ہم سے آگئے کہ ایک بٹے دو ہے برابر ای بی ہم سے آگئے چار ہیں اب جیسے یہاں سے سکوئر ہٹے گا تو یہاں پر آجائے گا روٹ آجائے گا د ای ای سکوئر روٹ سکسٹین انٹو ٹو اب سکسٹین جو ہے وہ کس سکوئر روٹ ہے فور کا یہ باہر آسکتا ہے تو یہ باہر آگیا تو د ہو گیا فور روٹ روٹ شکل میں ایکس وائ یا ہم کو دیا شکل میں ایکس وائ متوازی ہے بی سی کے ایکس وائ یہ ہے ایکس وائ اور یہ متوازی ہے بی سی کے تو در جزائل میں سے کون سا بیان صحیح ہے صحیح بیان کو دیکھنا ہے تو دیکھیں یہاں متناسبت کا بنیادی مسئلہ اس ٹائپ کا کوشن ہے تو دیکھ لیتے ہیں صحیح بیان کون سا ہو سکتا ہے a b ہے to یہ a b ہے a c تو یہاں a c ہے صحیح ہے صحیح طرح سے لیا گیا ہے اسی طرح ax ہے اور ادھر a y ہے یہ بھی ٹھیک ہے پہلا option ہے یہ صحیح دیکھ رہا ہے پھر ہے ax تو یہ ax ہے اور ادھر ہے x b اور x بھی ہے صحیح ہے ادھر a y اور ac y c ہونا چاہیے لیکن اس نے کیا لے lیا ac totally wrong ہے چھلو زیادہ سوچنا نہیں فٹا فٹا آگے بڑھ جانا ax تو یہ ax لیا اور y c لے لیا ax x تک لے رہے اب ادھر a y لینا چاہیے تھا لیکن اس نے کیا لے lیا y c لے لیا یعنی یہ b wrong ہے آگے ہے a b تو یہ a b اور y c تو یہ a b لے رہا ہے اور یہ y c لے رہا ہے it is also wrong صحیح کیا ہے صرف جو پہلا option ہے وہ صحیح اپشن بھی لکھ دی تو بھی چلے گا اتنا آپ کو لکھنا ہے یہ ایک مانگز کے لیے ایک question ہوتا ہے تو یہ multiple choice question آپ کو میں نے سمجھایا اسی طرح سے practice کے لیے اور questions میں بعد میں لے کر آوں گا لیکن ابھی اس کے بعد میں جو اگلا question ہے وہ ہم next ویڈیو بارکاد